پی ایچ ایف کی ناکس پولیسی سے قومی کھیل کو بڑا دھچکا معاشی مرسائل کی بنیاد پر قومی ہاکی ٹیم کے دو کھلاری مصطفی نائب کپتان اماد شکیل اور مبشر علی نے اسطیفہ فیڈریشن کو بھیجوا دیا قومی کھلاریوں نے ازلان شاہ کب کے لیے آج کیمپ ریپورٹ کرنا تھا مہین شاکیل اور دیگر کھلاریوں کی کیمپ میں ادم شرطت کی اطلاع بارہ سے اٹھارہ کھلاریوں کے کیمپ میں ریپورٹ نہ کرنے کی اطلاعات ہیں عالمی ملاد کانفرنس کی تیاریاں منحاز القرآن کے کارکن بغیر اجازت ڈویٹر اقبال پاس داخل ہو گئے باہر نکالنے پر کارکنان کی پی ایچ اے اہل کاروں کو سنگی نتائج کی دھمکیاں پی اے چے نے کارکنان کے خلاف تھانہ لاری اڈا درخواست دے لی سبزیوں کے سرکاری نرخ نامے پر اول درامت نہیں ہو سکا اوپن مارکٹ میں زائد کھینٹوں پر سبزیوں کی فروغ جاری پیاس سرکاری قیمت 92 کی بجائے 120 روپے کماتر 128 کی بجائے 150 روپے لہزن 220 کی بجائے 207 روپے فٹی کلو فروغت ہونے لگا ادرک آلو بینگن میٹھا سلجم بھی مہنگے ہو گئے علامہ اقبال اٹھر نیشنل ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشنر متاثر لہور سے جانے اور آنے والی نو پروازیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ابو زہوی سے آنے والی پرواز پی اے 431 6 گھنٹے 20 منٹ تاخیر کا شکار کراچی جانے والی پرواز پی اے 404 6 گھنٹے 45 منٹ لیٹ دوباری سے آنے والی پرواز پی اے 411 ساڑھے 6 گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی گورنر محمد بلیگو رحمان سے تاجروں کے وفت کی ملاقات شیئرمن تاجران اتحاد گروپ لہور محمد ابو بکر نے وفت کی قیادت کی تاجروں کو درپیش مسائل روڈ انفرسٹرکچر اور تجاوزات پر تبادلہ ایک خیال کیا گیا آئیے سب مل کر سیلاف زدہ بھائیوں کی امداد کریں ہیڈ آفیس میں سیٹی نیوز نینفر کا امدادی قیم جاری جنوبی پنجاب اور سندھ کے علاقے تحال متاثر پسنے مکانہ سمیت سب کچھ رہ گیا متاثرین کو عدیات، مچھردانیوں اور خیموں کی اشد ضرورت احمد سلمان بلوچ کی جانب سے سلاف متاثرین کے عزاز میں ناشتہ تقریب میں دادو اور سہون شریف کے سلاف متاثرین شریک ہوئے احمد سلمان بلوچ بولیج جانبات اسلامی سلاف متاثرین کی سرپرستی کر رہی ہے لہوریوں کے لئے اچھی خبر سہت کارٹ پر ڈینگی کے علاج کی سہولت میسر شالامان ہسپتال حیات میموریل وزیر ہسپتال ٹاؤنشپ شامل فیملی ہسپتال مزنگ فاطمہ میموریل شادمان سمیت درجنوں ہسپتال سہت کارٹ پر ڈینگی کا مفت علاج کریں گے صبح وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کا اعلام سٹی فارٹی ٹو نے ایک روز قبل معاملہ اٹھایا تھا ڈینگی نے لہور میں پنجھے گار لیے فاطمہ میموریل میں زیرے علاج پچپنس سالہ سادیدہ بی بی جان کی بازیہار گئی روان سال پانچ امبات ہو چکی آج شہر میں ایک سو سات افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہسپتالوں میں زیرے علاج مریضوں کی تعداد دو سو چالیس ہو گئی ڈینگی کے بڑھتے خطرات ہیلس کیر کمیشن کا بڑا اقدام پرائیویٹ ٹیچنگ ہسپتالوں میں بیس غیر منافع وقش بیڈ مختص کرنے کا حکم ہسپتالوں کو عمل درامت کے لیے اٹھالیس گھنٹوں کی محلت شہر کے تین بڑے سرکاری ہسپتالوں میں دل کا علاج بند ڈنگا رام ہسپتال میں شبہ کلب موجود مگر علاج کی سہولت نہیں پروفیسر آف کارڈیالوجی کی سیٹ ہے انجیوگرافی مشین نہیں جنرل ہسپتال کی چار ایکو کارڈیوگرافی مشینیں بھی بند پڑی ہیں ادھر سرویسز اسپتال کو تیبی میار برقرار نہ رکھنے پر نوٹس جاری امرجنسی آپریشن تھیائٹرز بلڈ بینک سمیت دیگر شعبوں میں انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت پنجاب حکومت کا ہیلیکاپٹر جواب دے گیا امرجنسی لوکیٹر ٹرانس میٹر خراب ہو گیا مختلف کرس میں بھی فنی خرابیاں ظاہر ہونے لگی میاد نوے فیصد مکمل ہو چکی ہیلیکاپٹر کی مرمت کے لیے گورنر بلیگو رحمان اور پنجاب حکومت آمنے سامنے گورنر نے اسمبلی کے پاس کردہ چار مساویدہ قانون پر اعتراضات لگا دیئے فوریس ترمیمی بل اوکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ پنجاب سیڈ کورپوریشن اور فیکٹریز ترمیمی بل پنجاب اسمبلی کو واپس بھیج دیئے پنجاب اور وفاق میں سیاسی محاص گرم وفاق میں وزیر اعلہ اور پرنسپل سیکیٹری کے اسلاح کا فنڈ روکا پنجاب حکومت نے بریج فائنینسنگ کے ذریعے سولہ ارب کے فنڈ کی منظوری دی گجرات اور منڈی بہاود دین میں دو سو کلومیٹر سڑکوں کی تعمیروں مرمت کی جائے گی گندم کے کورٹے میں اضافہ آٹے کا پندرہ کلو کا تھیلہ پچاس روپے سستہ قیمت پندرہ سو روپے پر آگئی اوپن مارکٹ میں گندم کے دام بھی گر گئے پین تیسو سے کم ہو کر تیسو سو روپے فی من ہو گئی بیس ہزار تنفاہ تیس ہزار بجلی کا بل کیسے دیں مزدور بھی حکومت کے خلاف سڑکوں پر ایمپلوئیز ویلپیر جونین پینٹرز آرٹسٹ اسوسیییشن کا احتجاج لیبر ونگ ہمدرد ورکرز یونین کی گورنر ہاؤس کے باہر نارے بازی لیز پر لی گئی جگہ کا غلط استعمال حدود سے تجاوز کا الزام گلبرگ نے ہافی شاپ اور کیفے کو کان سے روک دیا گیا کیفے مالک نے پارک کا کچھ حصہ کرائے پر لیا باقی پر قبضہ جمع لیا شہریوں کا داخلہ بھی روک دیا تھا دی جی پی اے چے کہتے ہیں کہ کسی کی اجارہ داری قبول نہیں الحمرہ میں پی آئی اے ٹریڈرز ونگ کا تاجیر کنونشن کل ہوگا فوکل پرسن پی ٹی آئے برائیٹ ٹریڈرز ناصر سلمان کا الحمرہ کا دورہ ڈیپی کنوینئر پی ٹی آئے ٹریڈرز ونگ محمد عدریس نے بھی دورہ کیا شیئرون پی ٹی آئے امران خان کل چار بجے تاجیر کنونشن سے خطاب کریں گے سینئے وزیر میاں اسلم سے نوے شہرہ پر سیاسی شخصیات کی مراقات نے اسلملی عرفان نیازی نے ملاقات کی آمیر عنایت ثانیہ کامران معظم جتوئی عبدالحی دستی کی بھی ملاقات چوزی ادنان خواجہ داود اور دیگر بھی ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے تحفظ جانورہ مہم کے لیے کمیشنر لہور محمد عامر جان کا اہم اقدام سرکاری سطح پر آوارہ کتوں کی ویکسینیشن اور نیوٹر کیے جائیں گے کمیشنر نے زیرے ارتوا تحفظ جانورہ معاملے پر عملی قدم اٹھایا ہے سوسائیٹی فور پریونشن کے تحت خصوصی ڈاک تہاپو سینٹر بنے گا کمیشنر لہور کی ہدایت پر جوائنٹ کمیٹی بھی تشکیل دے بھی گئے موسوی تبدیلیوں کی جانب شہر میں بالوں کا بسیرہ تھندی ہوا چل میں سے موسم خوشگوار لہور کے درجہ حرارت میں بھی نمائیہ کمی درجہ حرارت 28 دگری سینٹی گریٹ ریکارڈ مہک بے موسمیات کی 24 گھنٹوں کے دوران ڈیکس کی شرحہ 128 ریکارڈ ڈمیسٹک کرکٹ سیزن کے لیے غیر ملکی کوچز کی تائیوناتی پی سی بی نے دو غیر ہیڈ کوچز چار اسسسٹنٹ کوچز ٹرینرز کی خدمات لے لی پال فرینکس سینٹرل پنجاب کرکٹ کے ہیڈ کوچ تائیونات پال نیکسن سندھ کی ٹیم کے ہیڈ کوچ بنا دیے گئے بلال شفافت سینٹرل پنجاب جان سینٹلر کے فیڈ رنگ فیلڈنگ کوچز کو قرار کر دیے گئے غیر ملکی کوچنگ سٹاف کے ساتھ ایک سیزن کا معاہدہ کیا گیا ہے شہید جمہوری چودی زہور علاہی کو دنیا سے گئے ایک تالیس برس بیٹھ گئے ان کا شمار پاکستان کے مایانا سیاستدانوں میں ہوتا ہے انیس سو اکاسی میں انہیں لہور میں شہید کیا گیا تھا ان کے صحابزادے چودی شجاعت حسین آج بھی ان کے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں موسیقی